جو اسلح خریدنے والا ملک بھی وہ بن گیا ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جنون جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور پاکستان اور چین کی سرندوں سے پار کر گیا ہے میں ڈاکٹر تنویر خالید صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جو ہیڈوز رپارٹمنٹ رہی ہیں پرنسٹن یونیورسٹی کراچی کی وہ ویزٹنگ پروفیسر ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے تشریف فرمائے ہیں جو کموڈور ہے اور دفاعی تزدینگار ہے اور بہت جانے مانے پاکستان کے اور نیوی کے حوالے سے اور جو پاکستان کے اسٹیڈیجک معاملات ہیں اس پر ان کا گریفت ہے ان کے معاملات پر دیکھئے ابھی تو انہوں نے اگنی فائیو کا تجربہ کی ہے پانچ ہزار فور کا ابھی جو لیٹس تو فور ہوا نا نہیں سر فائیو ہن لیٹس فور ہوا مگر جو فائیو کی رینج ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر ابھی تک جو سب سے لیتھل ویپن انڈیا کی ویپنری میں ہے جس کا موڈی صاحب نے بھی پبلیکلی ٹویٹ کیا خود پرسنلی اور کہا کہ جی بس یہ جو ہے آخری بات ہے اور ہماری سٹریندھ اور ہماری دیفنس میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے اگنی سکس تیار ہے اور اگنی سکس کیا ہے یہ ہے مر مر ملٹیپل انڈیپینڈنٹی ٹارگیٹیڈ ویپنز ری انٹری ویکل یعنی مزائل فائر ہوگا اور وہ سیٹلائٹ کی وجہ اس کی گائیڈنس سے اوپر جائے گا سیٹلائٹوں نے خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہے اس پیس میں جائے گا اس پیس سے ری انٹری ہوگی جتنا اس پیس میں ٹریول ہوگا انڈیٹیکٹیڈ ہوگا پھر ری انٹر کرے گا ملٹیپل ٹارگیٹ کو ہٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ جو چیز ایسی ہوگی تو میں نے تو ٹائپ کا چیز بنا لی اس نے تو پاکستان کے لیے اس میں سب سے بڑے خطرے کی کیا بات ہے ان کی سوچ جس کی بنا پر جو پولیٹیکل کمیٹمنٹ ان کی ہے غلط اس کی بنیاد پر وہ ویپنری تیار کر رہے ہیں نیوکلئر میزائل تیار کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے دو ہزار سولہ میں انہوں نے بارہ میسائلوں کے ٹیسٹ کیے وہ سارے میزائل جو نیوکلئر وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں تیرا ایک مائنس ون اچھا چلی بارہ بارہ اکھی ایک تو انہوں نے دوہزار سترہ میں کیا نا تو وہ جو چیز ہے جو وہ ان کی سوچ ہے وہ اس سے بھی زیادہ دنجرس ہے ان کے سبرومینیم سوامی صاحب جو میمبر آف پارلیمنٹ ہیں یہ رولنگ کلاس کی رولنگ پارٹی کی انہوں نے بیان دیا ہے آکے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے چارٹ ٹکڑے کر دیں ہم پاکستان کے مسلمانوں کو شیعہ اور سنی میں ڈیوائٹ کر دیں ہم پاکستان کے مسلمانوں کو بلوچی پنجابی اس میں ڈیوائٹ کر دیں یہ ہے وہ سوچ جو ویپن سے زیادہ میرے نزدیک جو ہے وہ خطرناک ہے آف کورس ویپن خطرناک ہے لیکن آپ نے دیکھا ہم نے چوڑیاں پہنی بھی نہیں ہے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بیئر منیمم ویڈر ایٹس کنونشنل اور ایٹس نیوکلئر ہم نے تیاری کیے آپ فرمائیے راکٹر تنویر خالی صاحبہ فرمائے کہ یہ جو خوی صاحب فرمائے تھے کہ جو سب سے زیادہ جو میں نے ابھی اپنے انٹروں میں کہا کہ یہ سب سے زیادہ بسنا خرید رہا ہے ساتھ ساتھ میں تیاری بھی کر رہا ہے خود بھی بنا رہا ہے تو یہ دنیا کو خوف نہیں آرہا ان کی سائیکی کا نہیں پتا جیسا کہ عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی سائیکی جو نفسیاتی سائیکی رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو غلامی ہے ایک ہزار سال کی اس کو یہ اپنی سپرویسی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جی فرمائے دیکھیں دنیا تو اس طرح سے ان کو نہیں دیکھ رہی نا کہ ان کی یہ تاریخی اعتبار سے مروب رہے ہمیشہ تو اب یہ جیسے ہی موقع ملے آپ نے آپ کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح یا غلط ہر طرح سے تاریخ جو کچھ بین الاقوامی معاملات میں کچھ طریقے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے قوموں کی پیچان بھی ہوتی ہے شناک بھی ہوتی اس حوالے سے ان کو بڑی اور چھوٹی ترقی یا افتہ یا ایک ریسپونسبل جسے ہم کہتے ہیں ذمہ دار قوم سمجھا جاتا ہے وہ جمہوریت ہے جمہوریت کے بنیادی تقاضے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہتر اقتصادی نظام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہ تحفظ یا سیکیورٹی کے حوالے سے ایک فوج جو اس کی عسکری قوتیں ہیں یہ ہندوستان نے اب مغربی ممالک کو کنونس کر دیا ہے کہ وہ اس کی جمہوریت اعتبار سے ایک اچھی مستحقم ریاست ہے اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پہ بھی بہتر ہے ان کے ہاں اندرونی ترقی بھی ہو رہی ہے بہت چیزیں جو بنیادی تقاضے ہیں آج کل کے اس میں ہندوستان کافی آگے تک ہے اور سیکیور تیورٹی تریٹ جو ہے ایک فلسفہ یا نظریہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تریٹ پرسیپشن اس کے حوالے سے ریاستیں بہت کچھ اپنے لیے جائز کر لیتی ہیں کہ ہمیں خوف ہے کسی دشمن کا چاہے وہ پروسی ہو یا دور کا ہو اس سے خوف ہے اس لیے ہم قانونی اعتبار سے اور ایک ریاست کے حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے لیے احتیادی اور دفاعی تدابی دیکھتے ہیں تو حق بنتا ہے اس میں تو آپ کے بعد دو رائے نہیں ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیز تو کسی نہ کسی اسٹیج پر اب اتنے بھی وہ لوگ سمجھدار ان کو ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ماضی ہے اور ان کا جو انداز ہے کام کرنے کا اور جہاں پر جو کہ سکسٹی سیون ریاستین جو تنظیمیں ہیں جو کام کر رہے ہیں الہدگی کے لیے انڈیا کی تو پھر اگر یہ صورتیال بنتی ہے اتنا ایسے عجیب و غریب ملکی اس کو اگر یہ اتنی طاقت مل جاتی ہے تو وہ تو تو پھر استعمال کئی نہ ہو جائے گی ریاستیں جو ہیں اپنے قومی مفادات دیکھتی ہیں اور ان کی قومی مفادات صرف ان کی علاقائی حدود تک نہیں رہتے عالمی سطح پر بھی پہنتے تو اب اکیسویں صدی میں دنیا کا طاقت کا نیا تبدیل شدہ نظام آگے آ رہے ہیں اس کی حوالے سے یہ ریاستیں بہت ساری چیزیں فور گو کرتی ہیں جو کہ نظرانداز کرتی ہیں وقتی طور پر دے ٹھیک ہے تو اب یہ فرمائیے کہ جو اب جو ان کے پاس تو ایک بہتین طریقہ ہے کموڈر صاحب یہ کہ انہوں نے روس اور امریکہ نے پہلے تو روس نے اس کو خوب پالا اور ان سے مال کھینچا جتنا بھی کھینچ سکتا تھا اور اب جب وہ روس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جڑا ہے تو پھر پیچھے ہٹ رہا ہے اب روس خود امریکہ اس کو نواز رہا ہے تو اب جب جب دیکھر صاحبہ فرما رہی ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ تو جو دنیا کو جو تباہ کر دیں آپ کو پرواہ نہیں ہیں لیکن جو سب باتیں جھوٹ ہیں ایم ٹی سی آر جھوٹ ہے این ایس جی جھوٹ ہے آپ نے وہی ملک جس جو کہ نیوکلیر سپلائی گروپ کا سب سے بڑا مخالف تھا اور جس کی وجہ سے نیوکلیر سپلائی گروپ سپلائی گروپ بنا اس کی ممبرشپ دینے کے لیے یہ صاحب اس کو استثناء دے دیا ہے اور اس کی ممبرشپ کے لیے کوشن آئے سر یہ جو نیوکلیر سپلائی گروپ کا ماملہ ہے یہ ہمیں اپنی حکومت کو